تو دیپا والی کے بعد سے ہی پولیشن کا لیول لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گروگرام میں پردوشن جہاں ایک بڑی سمسیہ بنا ہوا ہے تو وہیں پرشاسن دوارہ لگائے گئے پیسٹ ائر پیوریفائر کافی کارگر ثابت ہو رہے ہیں دراصل جی ایم جی اے دوارہ گروگرام کے کچھ پرمک مارک اور چراہوں پر پیسٹ ونڈ آگمنٹینشن ائر پیوریفائیشن یونٹس کا لگائے گئے تھے ہوا کو ساف اور سوچ کرنے والے ان پیسٹ ائر پیوریفائر کو ایسے دس ستھانوں پر استحابت کیا گیا جہاں ایکیو آئی سب سے ادھک ہے یہ پہلا گروگرام میں ہے پروجیکٹ ائر کے ائر کا حصہ ہے جو کہ کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے دیوالی کے بعد سے ہی گروگرام کی ہوا پردوشیت ہوتی جا رہی تھی گروگرام میں ایکیو آئی لیول پانسو کے پار جہاں پہنچا تھا لیکن آج رہت بری خبر یہ ہے کہ گروگرام میں جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ساڑھے تین سو کے آس پاس ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک رہت بری خبر ضرور ہے لیکن ابھی بھی ایلت ایکسپیٹوں کی مانے تو ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ضروری کام نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں یدی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا پریوک کریں اور صوبہ کی جو مارننگ واک ہے اس پہ نہ جائے کیونکہ گروگرام کی جو ہوا ہے ابھی بھی پردوشیت ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو خطرے کا نشان ہے اس سے پار گروگرام کا آئی کیو لیول ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بھی لوگوں کو زاگرک ہونا پڑے گا اور اپنے گھر میں رہے ضروری کام نہ ہو تو گروگرام سے سنجر آٹو اور انڈیا نیوز